ام المؤمنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں باسعادت میں آپ کی صحبتیں باکرامت میں پچیس سال کا عرصہ گزارا ہے میرے آقا علیہ السلام کا جب ان سے نکاح ہوا آپ کے عمر پچیس سال ہے سیدہ خدیجہ کے عمر چالیس سال ہے اور میرے آقا علیہ السلام جب تقریباً پچاس سال کے عمر کو پہنچے اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً پیس سٹھ سال کی عمر کو پہنچی ہیں تو آپ اس دار فانی کو چھوڑ کے دار الوقع دار الاخرت کی طرف جا پہنچی ہیں اور خالق حقیقی سے جاملی میرے آقا علیہ السلام سے جدا ہو گئی آپ کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق دس رمضان اور دوسری روایت کے مطابق دیارہ رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ شعبِ ابی طالب سے نکلنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکیں میرے آقا کے ساتھ مزید ساتھ نہ نبا سکیں پہلے حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سیدہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کو عام الحزن سے بھی تعبیر کیا گیا کہ اس سال حضور کے دو پیارے اور انتہائی قریبی اور دل کے قریب جو رشتے تھے اور جن رشتوں کی وجہ سے حضور کو بڑا آسرہ اور سہارہ تھا یہ دونوں رشتے آپ سے جدا ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ خدیجہ کے انتقال کے وقت نمازِ جنازہ اس کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا اس لئے آپ کو کفنایا گیا خود حضور علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ کو ویسے ہی دفنا دیا گیا مقامِ جحون میں جس کو آج کل جنت المعلہ کہتے ہیں حضرتِ خدیجہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں بے شمار آپ کے فضائل ہیں ایک موقع ہے الاسطعاب کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں حضور نے فرمایا اے خدیجہ جبریل آئے تھے اور وہ آپ کو اللہ کا سلام دے کے گئے ہیں آپ کو اللہ کا سلام دے کے گئے ہیں اور ایک روایت میں ہے جبریل نے کہا اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی سلام دینا اور یہ بھی عرض کر دینا اللہ کریم آپ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دیتے ہیں جس میں کوئی شور شغب نہ ہوگا جس میں کوئی تکلیف نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا خیر جی میں روایت کو مکمل کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو جبریل کے ذریعے سلام پھیج رہا ہے تو سیدہ خدیجہ نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگی اللہ اللہ السلام یہ ایک روایت میں اللہ ہوا السلام کہ اللہ تو خود سلامتی والے ہیں اللہ کو کیا سلام کا جواب دوں ومنہ السلام اور سلامتی اترتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اس لئے اللہ کو میں سلام کا کیا جواب دوں البتہ وعلا جبریل السلام لیکن جبریل پہ سلامتی بھیجتی ہوں یہ سیدہ خدیجہ ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا ہے حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا کے نکاہ میں آئی ہیں ام المؤمنین بنی ہیں حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جس نے میرے آقا کے نبوت والے چہرے کو سب سے پہلے دیکھا ہے حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جو میرے آقا کے سب سے میرے آقا پہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں میرے آقا علیہ السلام کی معیت میں آنے والی خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام کے اندر مال خرچ کیا ہے حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے سبحان اللہ تو یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کی صیرت آپ کے کردار آپ کی زندگی آپ کے عمال اور کیسے میرے آقا کے ساتھ انہوں نے خوبصورت زندگی کا ساتھ نبھایا اس کو اپنی عورتوں میں پڑھ کے سنانا چاہیے تعلیم کے طور پر ان کو سکھانا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سے بڑی خاتون کے ساتھ اور حضرت خدیجہ نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ وقت گزارا ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فر